بلڈ سم ڈیسنسی آر بلڈ سم ڈیسنسی آر بلڈ سم ڈیسنسی آر ایک ہے تو انیویس آر لیٹس کنٹینیو آر حافظ آپ امیگریشن میں کچھ پروبم تو نہیں ہو آپ نہیں نہیں آرہا تو ٹھیک ہے تو آپ پوائنٹ نمبر تھری پہ آئے تھے پوائنٹ نمبر تھری جو ہے نا جیسے ابھی میں سن رہا تھا محترم موسیقی پوائنٹ نمبر تھری ہے توبہ اس عمل سے جو عمل آپ کے بلیف سسٹم سے جڑا ہوگا ہے مثلا ایک تھوٹی سی مثال دیکھے میں سمجھاتا ہوں کہ کوئی آدمی جو ہے ہندو تھا اور مسلمان ہو گیا جی اب وہ بولایا میں مسلمان ہو گیا صرف دل میں ہو گیا لیکن میں اس کا اعلان نہیں کروں گا ہے نا یعنی ہو سکتا ہے کہ میں توبہ کروں اب بس اپنے دل میں توبہ کر لی میں اس کا اعلان نہیں کرنا چاہتا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ اس کے ساتھ پہلے ہو سکتا ہے کہ اس کے ذاتی عمل میں وہ جو ہے نا اسلام کو ماننے والا ہو یا سچی بات پر عمل کرنے والا ہوں لیکن اس کے جو بچے ہیں اس کی اہل وعیال ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ تو ہندویزم پر خائم و دائم ہے اس سے اثر لیں گے اور وہ ہندویزم کو کنٹینیو کریں گے جی تو ان کا ہندو باخی رہنے کا ووال کس پہ جائے گا اسی باپ پہ جائے گا نا جس نے اعلان نہیں کیا تو کچھ توبہ اس بات کا آپ سے تخاظہ کرتی ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے اس کا اناؤنسمنٹ کیا جائے تو اس میں سے یہ توبہ ہے آپ کے بلیف سے توبہ آپ کے پرانے خرافات جو آپ کے دل میں تھے یا جس کو آپ مانتے تھے صحیح سمجھ کے مانتے تھے ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھا دیا آپ کو راستہ دیکھا دیا اور آپ جہے ایک صحیح بات تک پہنچ گئے تو اب اس پہ چھپانا جہے یہ آپ کو راستہ دکھا دیا اس وجہ سے کہ آپ کے جو بچے ہیں آپ کے جو گھر والے ہیں وہ کیا سمجھیں گے بھئی یہ آدمی تو اسی نہج پہ چل رہا ہے جس نہج پہ پہلے تھا اگر وہ کافر ہے تو کافر کنٹینی ہوں گے اور آپ کی جس کی ذمہ داری ہے لوگوں کو صحیح اپنے بچوں کو اہلویال کو صحیح ذمہ داری صحیح بات پر چلانا اور بتانا وہ اس کی ذمہ داری سے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دور ہو جائے گا کیا ایک چیز خابل خبول ہے کیا ایسی توبہ خابل خبول ہے مثلا کوئی آدمی اس حالت میں مر گیا اور اس نے اعلان نہیں کیا تھا کہ میں نے توبہ کر لی میں جہنہ صحیح راہ تک پہنچ گیا اور اس کی اس پر موت ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کا لوگ کس طرح کریا کرم کریں گے اس کو تو خبر شمشان گھر پہ لے آگے جلا دیں گے تو اب جو لوگ ہمارے پاس جو یعنی میں دیکھتا ہوں کہ کافی لوگ جو یعنی اس مہدوی یعنی اس جو مہدویت کے جو غلط اخائد ہے غلط تصورات ہیں اچھا غلط بھی جو ہے نا اس میں بہت واضح بات آگئی ہے کہ لوگ گول مٹول کر کے ڈائیورٹ کر کے باتیں کرتے ہیں لیکن بات وہی ہے جو ایسنگ آپ نے بھی گروپ میں لکھی تھی کہ دنیا میں انسانوں کے جو مقام ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی اعلان سے تو اس کے دو ہی سٹیٹس ہو سکتے ہیں سارے انسان تو خلیفہ ہیں اللہ کے انہوں نے کہہ دیا یہ بات سید موسیٰ کے علم صاحب نے پہلے سٹیم سے مازے کر دی تھی خلیفہ سے کیا مراد تو اب سارے انسان خلیفہ ہو گئے تو اس میں سے دو ہی سٹیٹس ہیں ایک وہ انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں لوگوں تک اپنی ہدایت پہنچانے کے لئے یہ ایک کٹیگری اور دوسری کٹیگری اس میں کوئی بیچ والی کٹیگری نہیں ہے کیونکہ جو تقوی دینداری جو قرب الہی والا معاملہ ہے یہ ساری دل کی کیفیات ہوں اس کے کچھ انسر سامنے آتے ہیں اس کے کچھ لیکن ان برگزیدہ بندوں کو جن کو ہم انبیاء اور رسل کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ اور سارے دوسرے انسانوں میں نمائیہ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے دین کے معاملات میں خدا کے پیغام کے معاملات میں حجت ہوتے ہیں یعنی جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات دین ہوتی ہے ان کی بات حجت ہوتی ہے اور باقی جو سارے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف فالوورز ہوتے ہیں درمیانی کوئی چیز نہیں ہے یہ تو اب انہوں نے کیا کیا ہے مہدویت میں جن کو سید محمد جونپوری صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں یا تو سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں یا تو وہ ہمارے جیسے انسان ہیں نیک انسان لیکن انسان ہی ہے ہمارے جیسے ان کی کیاٹیگری آپ اٹھا کے ان اللہ کے ان بندوں میں کیوں ملانا چاہ رہے ہیں جو دین کے لیے حجت ہے ہم اس کو نہیں مان سکتے کوئی اسلام کا تصور نہیں ہے آپ کچھ بھی کھیچتان کر لیں الفاظ کی جگل بندیاں کر لیں کچھ بھی کر لیں he is not more than any مہدی جو خیامت تک بھی آئیں گے آپ صحیح حدیث کی روشنی میں اس کا مطالعہ کریں he it's a consensus of the اہل السنہ کہ he is just a مجدد اور مجدد جو ہے کوئی رسول نہیں ہوتا کوئی پیغمبر نہیں ہوتا کوئی دین میں حجت نہیں ہوتا دین میں حجت تو اللہ تعالیٰ کے وہی برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کم انبیاء رسول کے نام سے آت کرتے ہیں اور یہ بالاتفاق ساری امت مسلمہ کے اتفاق ہے کہ یہ حجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہوئی اس کے بعد اس حجت کا کوئی کلیمنٹ نہیں ہے چاہے کسی لفظ کے ساتھ آجائے الفاظ میں مامور من اللہ اور پتانی خلیفت اللہ اور جو چاہے آپ جو یعنی لفظ انمنٹ کرنا چاہے انمنٹ کر لیں آپ نہیں پہ سکتے ہیں وہ سٹیٹس نہیں پہ سکتے آپ اور اس سٹیٹس لنے والی ایک سٹیٹس نہیں پہ سکتے ہیں لنے والی ایک سٹیٹس نہیں پہ سکتے ہیں تو یہ اصل میں غلطی ہے اب اس غلطی کا پتا چل گیا آپ کو تو آپ نے کیا کی آپ دل میں رکھ کے خامس پڑ گئے تو یہ اس کے لئے اس وجہ سے کہ آپ کی اولاد آپ کے اہل و اہیال اگر آپ انفلوینشل ہیں اور میں خاص طور پر ان لوگوں سے یہ بات کرنا چاہوں گا جو قوم میں انفلوینس رکھتے ہیں جو کسی منصب پہ قوم میں فائز ہیں جو کسی مسجد کے امام ہیں جو مرشدین ہیں جو کسی سوسائٹی کے جمعہ دار ہیں کسی کے صدر ہیں کوئی اس طرح کا اگر آپ کا رضبہ ہے تو آپ کی خاموشی آپ کا یہ یہ کہنا کہ میں تو صدر گیا ہوں میں ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوں لیکن میں خاموش رہوں گا میں بولوں گا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اعلان کریں کیوں اس لیے کہ آپ کی خاموشی ایک خوم کی گمراہی کا ذریعہ بن رہی ہے آپ کی اہل و احیال کی گمراہی کا ذریعہ بن رہی ہے کیوں کیونکہ لوگ تو آپ کی ظاہری عامال کو دیکھیں گے لوگ تو آپ کی خاموشی کو دیکھیں گے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو لمبی عمر دے اور ان کا سایہ جہنہ ہم سب پر اور آپ تمام پر خاص طور پر تائم رکھے تعدیب انہوں نے اعلان کیا لوگوں کو بتایا کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں تاکہ لوگ ایک بیان فرق کے ساتھ سمجھ جائیں کہ یہ چیز غلط تھی اور اس اس ذمہ دار شخص نے جو اس قوم کے لیے ایک کئی زمانے تک یعنی ہی وہ سمٹنگ کہ پیپل لک اپ ٹو اس طرح کے جو لوگ ہیں اس طرح کے جو یعنی ہمارے نیک صفت لوگ ہیں ان لوگوں سے ایک غادش ہے کہ you should not be quiet you cannot be quiet اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے سوال ان سے ایک قرآن امید کی دعا ہے نا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أُسَّقَهَا یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی پوری دعا پڑھ لیں اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سوال اسی کا کرتا ہے جس کی استطاعت آدمی کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ طوبہ آپ کی طوبہ لوگوں کی ہدایت کی زامن بنے آپ کی طوبہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف غلط اخائط سے دور کرنے کا موجب بنے تب آپ کی طوبہ توبہ ہوگی ان معاملات میں خیر ظاہر ہے میں طوبہ اور اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے لیکن ایسی طوبہ کیا ہے کہ آپ غلط اخیرے سے طوبہ بھی کر لیں خامل بھی بہت چاہم یہ بہت ہے کہتے ہیں نا آپ سب وہ کہتے ہیں نا کہ it is unbecoming of a leader to ignore certain things یعنی کہ it is unbecoming of you as a leader to know the truth and not preach it and proclaim it جی تو یہ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ point میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھیوں کے سامنے رکھا جائے جو والدین اس کو چھوڑ چکے ہیں وہ بھی اعلان کرے اپنے بچوں کے سامنے جو بچے چھوڑ چکے ہیں وہ بھی حمد کریں جو توبہ کا سبق جو صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں ان سے آپ ماشاءاللہ جو یعنی ہر سٹیم میں اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستارے جنہوں نے دین کو خائم دائم کیا السابقون الاولون جس کو قرآن کہتا ہے ربی اللہ عنہ ورزو عنہ جس کو قرآن کہتا ہے ان کے نمونے ہمارے سامنے ہیں تو ہمارے جو ساتھی جو بدل گئے ہیں اپنے والدہ کے سامنے اعلان نہیں کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ایک احسن انداز میں بلا کسی قدشے کے یہ قدشات کو دور کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری کسی قدشے میں وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا فِمْ يَحْزَنُونَ کہتا ہے قرآن جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سبرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر حزن سے پاک کر دیتے ہیں جو غم سے پاک کر دیتے ہیں اور اس کو فیوج یعنی خوف جو ہوگا اس سے بھی بچھا لیتے ہیں اس سے بھی جہنا اس کو محفوظ رکھ دیتا ہے تو ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہوگی ظاہر ہے ہم ہر ایک کی انڈیجیوال لائف اور انڈیجیوال لائف وہ نہیں جانتے لیکن صحابہ کی زندگیوں سے انسپیریشن لیں اور اس بات کا اعلان کر دیں توبہ کا اعلان کر دیں کہ میں اس عقیدے سے تائے ہوا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بارہ تیرہ ہزار یا دس بارہ ہزار کسی نے بھی لوگ تھی ان کے لئے کتنی آسان کر دیں مامرات کتنی آسان کر دیں کہ انہیں نے توبہ کی اور آنن فانن اپنی مسجد مسجد کو مسجد بنا لیا مسجد آباد کر لی نہ کوئی کسی کا بال دیکھا ہوا بس باہر والے پریشان ہو رہے ہیں تو اسی طرح جو جو بھی انشاءاللہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس حسنظم کے ساتھ اور جو لوگ ہم سے بات کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اور جو چاہتے ہیں کہ چینج خود تو ہو گئے ہیں لیکن اعلان نہیں کرنا چاہتے ان سے میری گزارش ہے کہ اس پرسپیکٹف کو سامنے رکھیں اور اس پرسپیکٹف کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اپنا جو جو ذمہ داری والا موقع وہ اپنائیں اور دوسرا انشاءاللہ 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 اگر آپ کی توبہ سے دوسرے لوگوں کو توبہ کا انسپریشن میں دے گا تو آپ کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یعنی ملٹیپلائیڈ ملٹیپلائیڈ آپ کو عجرز کا عطا کریں گے کیونکہ ایک قوم انشاءاللہ آپ سے سکھ رہے گی حافظہ